ایتانی پیتو کرمانی سنگم تکتوا فلانی چل کرتے بیانی تیمی پارت نشتمتم اتمم یہ کرتے بینیتی ہے اور میرا اتمت ہے نشتے کیا ہوا میرا اتمت ہے اتم صلاح ہے سیشت صلاح یگ دان اور تپ یہ تین وستوں کو نہیں تھیاگے ابھی آپ سماج کی اور درشتی دوڑھائیے کتنی یگ کرتے ہیں لوگ کتنا دان کرتے ہیں اور کتنا تپ کرتے ہیں وانی کا تپ یا شریر کا تپ یا من کا تپ اگر یہ چیزیں ہوں گی سماج کے اندر تو یہ ستوگن پرویش کر جائے گا ستوگن پربل بن جائے گا سماج کے اندر اور سماج سکھی ہو جائے گا لہن ہے نہیں اے نہیں اے پھلا کانکشیر بری یگیو نشکام بھاو سے یگ کرنا دان دینا دان دیتے ہیں لوگ لیکن تھوڑا دان دے دیں گے تو اپنی پتھر کے اوپر اپنا نام اپنی پتا کا نام اپنی بابا کی اس مرتی میں یہ ایک چھوٹی شٹائل کا دان کرنے پر وہ ٹائل پر لکھوانا چاہتے ہیں لکھواتے ہیں جب کبھی جا ہوگی برندہ بن رشی گیس اور بہت سی جگہوں پر دھاموں میں تیرتوں میں تو مندروں کے اندر سیکڑوں ہزاروں ٹائلز ملیں گی اور ہر ایک پہ الگ الگ دینے والے داتا کا نام ہے کہ یہ ٹائلز میں نے دان کی میری بابا کی اس مرتی میں میں پھلا پتر پھلا پتا کا نام پتر کا نام اور بابا کی اس مرتی میں یا دادی کی اس مرتی میں تو یہ دان نشکام بھاو سے نہیں ہوا یہ تو رجوگونی دان ہے دم کے ساتھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھ لو ہمارا بھی لین ٹائلز میں نام لکھ دینا ہمارا مار بلکہ کمل پتر پر ہمارا نام بھی آنا چاہیے کمل پتر بنائیں گے جی تو ہمارا نام پہلے لکھنا گیارہ سو لکھ لو بڑے گرب سے دیتے ہیں نہیں یہ دان نشکام بھاو سے نہیں ہوا اپنی پرتش تھا کے لیے ہوا نشکام بھاو اس میں آپ کو کسی پرگار کی واوائی بھی نہیں چاہیے دان دینا ہی کرتے ہیں اس بھاو سے دیا اور بھی اس کا آگے ہے دان لینے آیا ہے اس کو بھی اس پرماتما کا اس ورور سمجھ کے دان دینا کہ تیرا تجھ کو اور پڑ یہ سریشت بھاو ہے یہ اوچھا بھاو ہے یہ پویتر بھاو ہے یگدان تپہ کرم نیتیاجیم کاریم اے اتت ان کو تیاغنا نہیں چاہیے ارجن ان کو تو پرم کاریے سمجھ کے کرنا چاہیے ان سے بڑا کون سا کاریے ہوگا تمہارے سب کاریے اس کے نیچے ہیں ان کو جرور کرنا ارجن پرشن اٹھا تھا لینے اس سے پہلے ہی بھگوان نے اگلی لائن بولی یگدانم تپس چیو پاونا نیمانی سینام یہ بڑے بڑے مہاپرسوں کو پویتر کرتے ہیں ان کو تیاغنا نہیں کرتے رہنا لینے ان سمجھ کو پویترتا نہیں چاہیے لوگوں کو پویتر بھاونا نہیں چاہیے پویتر بھاونا بولو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے ہم کو بیوانی کرنے ہی پڑے گی جھوٹ بولنا ہی پڑے گا دھوکہ ڈڑی کرنے ہی پڑے گی یا کچھ پاپ کرنے ہی پڑے گی تب ہی ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے گا تب ہی ہم کو پت پرتشتہ مل سکتے ہیں ورنہ نہیں تو کیسے پھر سماعت سکھی ہو اس لئے رجوگونی دکھی ہوتا ہے چنتی تو ہوتا ہے چنتہ گرست رہتا ہے تمہ گونی تو تمہ گونی کی دشا بہت دردشا ہوتی ہے رجوگونی بھی سکھی نہیں ہے بھوان نے تو کہا ہے دکھ اور چنتہیں اس کو گھیر لیتی ہیں رجوگونی کو کوئی بھی کرم رجوگون میں کرے گا رجوگونی رجوگون کے کرم کرے گا رجوگونی بودھی ہوگی رجوگونی سوچ بیچار ہوں گے رجوگونی کرم ہوں گے تو اس کے طرف سارے دکھ آ جائیں گے اور چنتہیں پرکٹ ہو جائیں گے بڑے بڑے سمرات راجہ مہاراجہ رات میں نیند نہیں آتی سونے کے کس کے ساتھ کب بیڑنت ہو جائے کب اٹیک ہو جائے کب کوئی آکرمن کر دے دھن سمپتی ہے میرے پاس قلعہ ہے کھجانے ہیں رانیا ہیں ایک سے گھور نور ہیں کب کوئی اٹیک کر دے سب چنتہ گرست رہے ہیں سب دکھی رہے ہیں رہتے ہیں وہ ہی بھگوان نے کہا رجوگونی سکھی نہیں ہو دکھ بیابت ہوتا ہے چنتہ گرست رہتے ہیں پھلو پین انگجائیٹیز ان سے پوچھئے جو ہیں رجوگونی رجوپت ایک مہتما کو بھی یدی کسی دیش کا پرائیم منیسٹر بنا دو یا پریسیڈنٹ بنا دو پھر اس کو بعد میں ملی ہے دو چار سال کے بعد اس کے چہرے کی ہوائییں اٹھ جاتی ہیں ساوی چنتہوں گرست ہو جاتا ہے نہ جانے کتنی کتنی سمیشیاں اس کے سامنے پرگٹ ہو جاتی ہیں دکھی ہوٹتا ہے کہ پہلے ٹھیک تھا میں سادارن سے روپ میں رہتا تھا سماس سیوہ کرتا تھا وہی ٹھیک تھا اٹل بیہاری واجبی ایک بھکت کی طرح ایک سنت کی طرح اُبھر کے سامنے آئے اور جب سیٹ پر بیٹھ گئے تب ان کا کچھ دیکھنے لائک چہرہ تھا اور اُتر گئے اس کے بعد تو اور بھی اس سے پہلے اچھے تھے کویتہ کرتے تھے خوش رہتے تھے سماس سیوہ کرتے تھے لوگوں کا دل جیتا تھا اُنہوں نے اینیوے ایک تو یہ تو اُدھارن روپ سے کہا ہے لیکن رجوگن میں دکھی ہوتا ہے آدمی ستوگن میں سکھ ملتا ہے گیان ملتا ہے ستوگن میں کچھ دکھائی دینے لگتا ہے وستویں جیسی ہیں ویسی کی ویسی بھلا بھلا دکھائی دیتا ہے برا برا ہی دکھائی دیتا ہے ستوگن میں بھاونا پویتر ہوتی ہے اور وہ اپنی ستوگن کو بردی کر کے اور وہ پرماتما کو رجانے میں سکشم ہو جاتا ہے بھگو دھام جانے میں سکشم ہو جاتا ہے اُس پرمانند کی اور اُس کی اُس کا رتھ دوڑنے لگتا ہے رجوگنی کا نہیں رجوگنی تو یہاں جنم مرن جرابیادی کے بھاور میں ہی اُس کی گوٹیا کھاتی ہے نو کا ڈگڈگی گومتی ہے جنم مرن جرابیادی جنم مرن جرابیادی بار بار جنم لے گا مرے گا پھر اچھائیں پرول کرے گا پھر پدوں کے لیے دوڑے گا پھر مر جائے گا پھر یہ گھانی میں چلتا رہ گا رجوگن تاموگن کی گتی بھی ایسے ہی ہے گھانی میں لہذا بہت نیچی گتی ہے نرک تک جا سکتا ہے یا جانوروں میں یا ستوگن سدھ ہے پویتر بھاونہ کرتا ہے یہ یگ دھان تپ کرو تو پویتر بھاونہ ہوتی ہے بھگوان کہتے ہیں ایتانی پیتو کرمانی سنگم تکتوا پھلانی چاہے ان کا ایسے کرموں کو ہے ارجن اوشی کرنا چاہیے یگ دھان اور تپ دوشتوں کا سنگ نہیں کرتی ہوئی سنگم تکتوا یا اندریوں کے اوبجیکٹس جو ہیں وشہ ان کا سنگ نہیں کرنا چاہیے اور یہ یگ دان اور تپ کو کر کے کوئی فل کی ابلاشہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے مجھے فل ملے گا اس سے سورگ ملے گا نہیں کرنا ہی میرا کرتب ہے اس لیے بھگوان نے مجھے دیا ہے اس کو میں لٹانا چاہتا ہوں یگ کرنا چاہتا ہوں دان دینا چاہتا ہوں اور تپ کرنا چاہتا ہوں مجھے شد بددی دیئے بھگوان نے میں وانی کا شریر کا اور من کا تب کرنا چاہتا ہوں ایسے جیون جینا چاہیے ایتائنی پی تو کرمانی سنگم تک تو آپ پھلانی چاہے یگ دان اور تب کو کرنا چاہیے کرتے بھی سمجھ کر کے پھل کی اچھا نہیں کرنے چاہیے اس سے مجھے میٹھا بھل ملے گا لوگ واہ واہ کریں گے کیا واہ واہ کیا یگ لٹایا ہے وہ واہ واہی لوٹ لے کے لیے نہیں یا سورک کی پرابتی کرنے کے لیے نہیں کہ اسے دیو لوگ ملیں گے نہیں یہ تو تم کو پویتر کر کے بھوان سے ملا دیں گے لیکن پھل کی اچھا نہیں کرنے چاہیے کہ مجھے یہ پھل ملنا چاہیے سنگم تک تو آپ برے کا سنگ نہیں کرنا چاہیے اس کا تیاک کر دینا چاہیے کہ وہ رکاوٹ پیدا کریں گے سلا دیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے پاگل ہے بینا مطلب لوٹاتا ہے لوگوں کو کیا ہوتا ہے دان کرنے سے اپنے بچوں کے لیے ایک کار اس کو خرید دے بڑی بیٹے کو سائیکل پہ جاتا ہے ارے اچھا مکان بنا لے بنگلہ بنا لے چل چل میرے ساتھ کسینوں میں جوا کھلیں گے دارو پییں گے پیسے میں لڑکیاں مل جاتی ہیں نہیں سنگم تک توا ایسے درجنوں کا سنگ تھیاگ دینا چاہیے ست سنگت کرنی چاہیے ست پورسوں کا سنگ کرنا چاہیے درجنوں کا نہیں درجنوں کا سنگت کرنے چاہیے